اب بھئیہ صحیح تو سب ہم کہتے ہیں صحیح لیکن یہ کہ ہاشوی والے جو آنکھوں کے لیے نکالتے ہیں چونکہ ان کا گلاہ بہتر ہے کچھ کرشی والوں کا اچھا ان کے گلاہ سے آتشا لیا جائے میں جوڑوں کا بتا دیں کوئی جوڑوں کے درد کے لیے کمر کے درد کے لیے جو ہڈیوں میں جو درد شروع ہیں جوڑوں کے اور کمر کے درد کے لیے علسی اور میسی دانہ ملا کے پیچھ کے رکھ لو آجی آجی چندچ سبح شام سب خواتینوں مردوں کو بہترین دوائیں جوڑوں کے درد کی علسی اور میتھی دانہ ملا کے پیچھ کے لیے علسی اور میتھی دانہ اچھا ایک مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے تین فائدے بہت مسلم ہیں ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ بانچ پن کو دور کرتے چاہے عورت میں ہو چاہے مرد میں دوسرا فائدہ جوڑوں کی تیفنی پر دور کرتے اور بادی کو چھاڑتے اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ کمر کے مہروں میں اور جوڑوں میں جو گیپ آ جاتا ہے اس کی گیپ کو دور کرتا ہے اس میں لوعہ پیدا کر کے اس کو بھرتا ہے لکس کا دوبارہ اشارت فرما دے میتھی دانہ اور علسی ہم وزر ہم وزر پرانی سے پرانی خانسی کو دور کر دیتا ہے سبحان اللہ دمے کے مریضوں کے لیے بہترین ہے خوراک کتنی میں ہیں خوراک کتنی ہے اگر شگر کا مریض نہیں ہے تو چینی ساتھ میں میسری پھلالے دلوی سے اور شگر کا مریض ہو تو اس کو ایسے ہی استعمال کرے شگر کے مرض میں بڑا مفید ہے میں خوراک کتنی لے گا ایک ایک چمچی نہیں ایک چمچی خورا کے کیپسل لکھایا گا شہر ڈال کے ماجون بنا سکتے ہو جس کو شگر نہ ہو اس کے